جس طرح کی باتیں راہل گاندھی نے پچھلے دنوں کہی ہے جو باتیں انہوں نے سردن کے باہر کہی وہی باتیں انہوں نے سردن میں بھی کہی اور پہلی بار ایسا لگا کہ بی جے پی سک پکا گئی بی جے پی کے جو نیتا بی جے پی میں بڑے بڑے دگل مانے جاتے تھے وہ سب دگل وقتا چپ چاپ بیک پھوٹ پر نظر آئے انہیں سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ وہ کیا کریں آخر کریں تو کریں کیا جب لوگ صبح میں راہل گاندھی کا بھاشن شروع ہوا تو شروعات میں نریندر موڈی اور گھرہ منطری وہاں انپستیت تھے اس سے بھی بی جے پی بی بی بس ہو گئی اور احساس لوگوں کا کہنا ہے جو پرانے ہمارے پترکار ساتھی ہیں کہ سادم میں ایک بار وہ نظرہ پیشت ہوا جب اٹل بیہاری واجپی جیسے نیتا بی پکش میں ہوتے تھے اور وہ سرکار کے بارے میں بولتے تھے لگ بگ ویسی ہی ستھیتی ہو گئی اتنے تیکھے حملے راہل گاندھی نے کیے ایک بات تو لگی کہ پوری بی جے بی راہل گاندھی کی آروپوں سے چھترا گئی ہے اور جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نظر نہیں آیا جیسے دو ہزار انیس میں راہل گاندھی نے اپنے تمام بھاشنوں پر رافیل کو کینجد کر رکھا تھا جس بار انہوں نے اپنے تمام بھاشنوں کو کینجد کیا ہے آڈانی پر اور ہنڈن بر کے آنے کے بعد آڈانی سموک کی جو گتی شیئر بازاروں میں ہوئی جو گتی تمام میڈیا میں ہوئی وہ دیکھنے لیاک ہے ایک پترکہ نے چھ ہفتے پہلے آڈانی کو نیا سمران بتایا تھا کاروباری دنیا کا اور چھ ہفتے بعد اسی پترکہ نے آڈانی پر پھر کور سٹوری شاہ پیور لکھا ہال آوٹ یعنی بربادی کے کگار میں پہنچ رہے ہیں آڈانی کے کانٹرٹ کی پوری کورنالاجی بھی راہود گانی جگہ جگہ بتاتے آئے اور اپنے ہر بھاشنوں نے سمجھایا کہ جب پردھان منطری رائی جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے جب آسٹریلیا جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے جب فرانس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کون جاتا ہے ان کے بعد میں کون جاتا ہے اور ان کے لوٹے کے بعد پھر کون جاتا ہے کون پردھان منطری کی یادرہوں کا فالو اپ کرتا ہے وہ فالو اپ ہی دیش منطرالہ نہیں کرتا بلکہ سمجھو کرتا ہے یہ ساری بات ہے جیسے راہول گاندی نے سمجھائی کہ کوئی حضورت نہیں آئے یہاں تک کی بجٹ کو بھی راہول گاندی نے سمیٹی یہ کے دوبارے میں بھی اپنی ٹپنی کی کی کہ بجٹ بھی کس طرح آڈانی جیسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے اب بی جے پی کی بی جے پی سمجھے سے اتنی گھر آئی ہوئی ہے کہ بی جے پی کے تمام نیتا سنسط چل رہا ہے چیزیں لیکن چناؤ پرشار میں جھوٹے ہوئے ہیں وہ ترپورا کا دورہ کر رہے ہیں ناغالینڈ کا دورہ کر رہے ہیں کہیں سڑک کا اُدھ گھاٹن کر رہے ہیں کہیں ریل کو ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کا دھیان باٹنا چاہتے ہیں اور خاص کر کے اس جب سرانسط چل رہا ہے تب بھی پردھان منتری کا دھیان سرانسط کی طرف نہیں ہے بلکہ چناؤ پرشار پر ہے یہ بات پھر نوٹ کی جانی چاہیے کہ ایسا پردھان منتری جو تین سو پینسٹ دن چوبیس گھنٹے ساتوں دن سپتہ میں کیول چناؤ پر چار میں لگا رہتا ہے اور جو بھاشن ان کے ہیں تمام جگہ کے ان کے بھاشن سن لیجی اور اس کی ایک ہلائی میں کی بی جے پی کتنی مہان ہے ہم نے کتنا مہان کام کی تو بی سوالوں سے بچتو رہے ہیں سنسط میں بلکہ لوگوں کا دھیان بٹانے کے لئے دوسرے کام بھی کر رہے ہیں اب جو نئی کوشش ہوئی ہے اس میں مشکل یہ ہے کہ اگر راحل گانڈی کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی اس میں ادھیک سے ادھیک راحل گانڈی کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتے ہیں اگر مان لو راحل گانڈی کے خلاف کاروائی ہوتی تو وہ کاروائی پھر وی جے پی کے گلے کی فانس بن جائی تو بی جے پی ایک ایسی سonterی میں گئے جب وہ نہ راحل گانڈی کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہے نہ راحل گانڈی سے بچاؤ کے لئے اپنا چارگن سکتے ہیں کہ کے پاس کوئی حال نہیں بچے چیزوں کی بہت زیادہ ہے اور یہ پیچنی پردھان منتری راہو نے پردھان منتری نرلی نموزی سے لے کے جی پی نٹا تک اور امیت شاہ تک سب کو نظر آتی باقی پھر پرسو جب ترپورہ میں مددان ہوگا تو لوگ بتا ہی دیں گے کہ لوگوں کا نظریہ کیا ہے اور میں کیا چاہتے ہیں راجیو جی جی بلکل ترپورہ میں جی پرس بات یہ ہے راجیو جی کی ہر بدیارتھی کو ہر لڑکی کو تو سرکار ائرپورٹ اور پورٹ دے نہیں سکتی وہ تو سریمیت سلسائدھن ہے وہ تو کانگریس کی گلتی ہے کی کانگریس سے بہت سارے پورٹ نہیں بنایا بدیارتھی کو دے دے تو کانگریس کی گلتی ہے یہاں بھی لیکن جو بات ابھی کہی ہمارے آدھرنی پروفیسر سامنے کہ جو سروت ہے دھن کے سروت ہیں وہ سروت تینے والے لوگ جو ہیں وہ سوک جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اگر جھرنا ہی سوک جائے گا تو پانی کوئے میں آئے گا کیسے جو سروت سوک جائے گا تو اس کی چنتہ بہت زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سروت وہ سروت ہیں جو پچھلے پچیس تیس سال سے پورے بیجے پی کو مدد کرتے رہے ہیں آڈانی تو اس کے ایک پہ ایک پرتیخ ہے گجرات میں جگہ جگہ اسے پرتیخ ہیں موربی کے کانگری لے لیجیے موربی میں پلٹ ٹوٹا تو کتنے پیسے اس وقت نے دیئے تھے اور اس نے کتنا پرائفٹ کمایا تو ایسے جگہ جگہ بہت سارے ہمارے مددی پردیش میں ایک شب دکھتے ہیں سرکاری بھاشاں میں لابھارتھی تو بہت سے لابھارتھی ادیوک پتی ہیں بیجے پی کے اور وہ لابھارتھی پورا لاب جو بھی کماتے اس کا حصہ اپنے سروت کیوں ڈال دیتے ہیں تاکہ پانے کی آہاں آتی رہے اور سرکار اس کا فائدہ اٹھاتی رہے اب وششادی کا رہنم کی بات ہے تو وششادی کا رہنم میں کیا ہوتا ہے راہل گاندی یہ بات جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ان کی ڈادی کے ساتھ بھی ایک بار عششادی کا رہنم کا ماند تھا جب نیائے مورتی شاہ یوگ نے کہہ دیا تھا ان کو سجا ان کے بارے میں انہوں نے بہت ٹھیکی ٹپنیاں کی تھی تو سردن سے انہوں نے نشکاست کر دیا گیا تھا ویچک وگنوں سے ساتھ سے لوگ سبا کا چناؤں جیت چکی تھی تو اور جیل بھی جانا پڑا تھا سوپرمنم سوامی کو بھی جانا پڑا تھا ایک بار ہٹنا پڑا تھا سردن سے تو ایسے بھی ہے لیکن ایک ایسا ماندھا بھی ہوا ایک بار کی بلیٹس نام کے اکبار نے ایک اپتری جنگ سٹوری شاپی تو وششادی کا سمیتے نے یہ نینے کیا کہ بلیٹس کے جو سمواد آتا ہے سلسط کے ان کی ان کی ادھیمانیتہ کو رد کر دیا جا تو ایسا بھی ہوتا کہ پہل خودتے ہیں اور چوہا نکلتا ہے تو وششادی کا رہنم ایک درانے کی چیز زیادہ ہے پچار کی چیز زیادہ ہے اس سے زیادہ کچھ بنے والی ہے اور راہل گاندھے نے اگر یہ بات کہی ہے تو انہیں اتنا تو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا اور اگر راہل گاندھے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اڈانی جی میں نہیں چاہیں گے کہ راہل کی خلاف کارروائی ہے کیونکہ جیسے ہی کارروائی ہوگی وششادی خواہ رہنم کی تو پھر چرچہ ہوگی کہ اڈانی کی کارن ہو اور اڈانی کا نام پھر گھیرے میں آئے گا تو اڈانی بھی فسے ہوئے وہ بھی چاہتے کہ بھائی کچھ نہ ہو اور ویادپاری ورک کی ایک اچھا ہوتی ہے کہ وہ دینہ بیوات کے پورے معاملے سے نکلنا چاہتا ہے تو اڈانی چاہیں گے کہ بیوات نہ ہو اور مودیدی بھی چاہیں گے کہ بیوات نہ ہو اس کے دھیان بھٹانے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں چناؤں کی طرف دھیان لے جا رہے ہیں سڑک کیوں لے جا رہے ہیں ادھوری بنیوں سڑک ہو یہ بھی کہنا کہ آپ صاحب ایک سو بیس کی گھتی میں چلیے گھٹ کریجی اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب آپ ممبئی سے ڈلی بارہ گھنٹے میں جا سکتے ہیں چہوزہ سو کلومیٹر ہے آخر یہ بتائیں کہ بارہ گھنٹے تک لگاتار ایک سو بیس کی سپیڈ میں کون سا ڈرائیور گالی چلا سکتا ہے کیا بارہ گھنٹے میں ڈرائیور کو چائے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا وہ تھکے گا نہیں اور سیڈ بدلے گا تو بھی تو گالی رکھے گی تو حساسود باتیں اس دیش میں ہو رہی ہیں اور پچار کے نام پر وکاس پوروش کے نام پر وکاس کے نام پر جو جو حساسود باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہ چکت کرنے والی ہیں اور اس کے نتیجے ہمیں آگے جا کر سمجھ بھی آئیں گے جب ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیو سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ کھبریں آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار